باہِ گروہ تان تان شتر چبر تخت دے بارس بانین دے بہت ساری منوکتہ دے سانجے گیان داتا پدت پابن پکت بشل انتر جامی گریب نماز دین دے آل سدگرو صاحب شری گرو گران صاحب جیدی پرمپتر حجوری اندر جڑ بٹھی گرو جی کی ساجین مر جی سا سنگ جیو گرو جی کے خاص روح خالصہ سا سنگ جی اے اجدہ گرمت اسماغم میرے ستکار جوگ سردارنی سرجید کار جی جو گرو پاچھو تو ملے ہوئے سواسان دی بھونجی نو اسمات لوگ تو پوک دیاں گرو حکمان سار پانچ پوتک شریر دا تیا کردے ہوئے جی بات مانکر کے پرلوک گمن کر چکے ہن خالصہ پانتھ بلوں شری کالتک صاف شتوں شپی ہوئی سکھ ریت بریادہ دے ادین اجو ناندہ دو شیرہ تے انت مردہ سدا سماغم چل رے چل رے سماغمان مچ پرسوں روجتوں سیفکان دے گرہے بکھے بڑی شردہ پاپنا نار شری گرو گران صاحب جی دے گرانتی سنگان دے سہجو گناڑ ارداس کر کے گرو چلنا چھ دیکھ تیار کر کے ماتا جی دے آتمک شانتی آوا گون دے چکرتوں شٹکارا رشتے دار سبندی آنوں مطران دوستانوں اس پانے دی ڈولتا دی جاجنہ کردے ہایا اکھانڈ جاب شروع کیتے گئے کالپک واہ گرو نے رحمت کی تی نربگنتہ سہت پوگ پوائے گرہ بکھے پوگتوں پرانت گرو پاشا اپنے نج مندرہ مچ نج تکتہ دے براج من ہوکے اپنے بچنا دی پورتی اپنے کیرتنی سنگان کرو کروائے ریسن پاپ رام کلیری ساتھ بچ حکم دے گئے نے کہ انتے ستگر بولیا میں پس شکیرتن کرے ہو نروان جی ہو کیرتنی سنگانے جو آخری شبدی سانج بھائی ہے اپخت کبیر جیدہ شبد ہے جی وہ شبد شری گرو گرن صاحب جیدے پاون پتر ایک ہجار اکسو چار انگتے انکت ہے سواہ مان ہے راگ مارو ہے جی تیر انہ جی جڑے رائٹر نے اپخت کبیر جی نے اس طور پہلا کہ آپ جی نوں اس شبد دی جو کشوی گرو کبیر جی نے ایدہ جیسانو سندیش دیتا ہے میں نکتہ نوں جس سندیش نوں گرو اردن جی نے تصدی کر کے اپنے بلوں شری گرو گرن صاحب جدار جکیتا ہے سامجل ساڈے لئی اوہن گرو جی دے ہی گرو گوون سنگ گرو اردن دے جی دے ہی حکم ہے گرو نان کدہ سو اوہ شبد جڑا ہے اوہ دی تھوڑی جی بیا کیا سربن کرنی کرو کیونکہ جتھے ایسی بانی پڑھنی ہے اوہ تصانوی دی سمجھ بھی آنی چاہی دی ہے پنجابی چے لکھی گرمکی چے گرو بانی ہے اس دن آڈ نال دا سے کہ شوٹی جی بے انتہار بھی کردہ ہندہ کہ اے جو سماگ میں رچیا گیا اس پر بار بلو اوہ ساڈے ایسے پینڈوچ جہاں ساڈے پنجابیچ چار مشن نے ایک ہندو سناتنی ہے ایک مسلمان ہے تھوڑی لگے قادیاں چے ایک اسائی نے اس ہاتھے پنجاب چکاکی کھل رہے نے اے چار بندے جڑے نے انا دی چوہاں دی اپو اپنی بیدی ہندی ساری پاپ کوئی بھی اصلی ہندو جا مسلمان جا اسائی ایتنا گردوارے بچاہ کے پاٹھنی کرانگے نہ ہو کڑا پرشاد بنانگے نہ ہو مرے بندے تو کیرتن کرانگے اس کر کے اے جڈی ہے سانوں پچھے ساڈے بچھن بچے پچھن کہ تُسی ادھا کیرتن کیوں کر دیں ایک تا ساڈی دادی ماں مر گئی ہے ایک تُسی کیت گانے ہوں کیرتن کرنے ہوں سما ساڈے کارچ بجوگ ہے بچھوڑا ہے تُسی شابت باجے بجانے ہوں ایک کینات ہونوں کے ہے یا تُسی کیوں کڑا پرشاد بنانے ہوں ایتھو نوکینہ کہا اے ساریاں گلدان دا جواب ساڈے کڑھوڑا چاہی دا کہ بیٹا ہسین سکھنے ہیں سانوں سکھ ریت مریادان سار جو دوں کوئی بھی چیز تیار کیتی جاندی ہے اُدھے کنون بنائے جاندے ہیں جو میں ہسین پارت بچ بس دے ہیں پارت دے ہیں اُن دو کھے ہے سانوں کہ جو پورس دا میکمہ کھڑا ہویا اُنہ دے کنون بنے نے پورسیاں لئے کنون اپنے نے تے لوکاں لئے کنون اپنے نے پورسیاں بھی قتل کرے گا تا اُس سانجا کنون ہے اُو بھی پھڑیا جائے گا پر پورس نے اپنے میکمہ چکے میں بچنا اپنے سینئروں کے میں رگارڈ کرنا اُس ہارٹی تے لاغو نہیں ہندہ اُنا تے لاغو ہندہ اِس کر کے ہر جو دو میں چیز تیار کری دی ہوتے ہیں برطن دا طریقہ رکھی دا قائد قانون کڑھی دا اِس ست طریقہ جو دو تارم تیار ہندے نے اُنہ دی پھر مریادہ بنائی جاندی ہے اُس مریادہ انسار ہی سانوں حکم ہے کہ اپنے مرتک پرانی دی ارداس کرنی ہے گرو چارنچ سموہوک روپیچ سنگتی روپیچ کرنی ہے نار نار شری گرو گرانس حوز دے سہیج پاٹ جہاں کھانٹ پاٹ دا جاب کرنا ہے دس میں دن پھوک پانا ہے کس طریقہ نار ماتاجی دا شنان کرا کہ کرونا نور بیدگا بداغی دینی ہے اُس طرح کیڑا پاٹ پاننا ہے اُنہ دا سوٹ کتھوں پانا ہے کارالیاں پانا کے اُدھے پیکیان دا پانا ہے اس دن آل نار کیو دا ٹمنا پننا ہے کار نئی پننا ہے جو ہندوان بچوں جڑے کم سنو تھو اڈچ تبدیل کیتے ہوئے دیں سو میری بینتی ہے کہ جے تُس ہی سکھانے چار پانچ کم کردے ہوں اپنے نام اگر سنگتے کور لانے ہوں کوئی بھی مسلمان سنگتے کور نہیں لاندہ اپنے مرتک پرانی دا دس میں دن پھوک پانے ہوں کوئی بھی ہندو ستار میں دن پھوک پاندے ہوں گرڈ پران دا اسائی جڑے نے دب دینے مسلمان دبنا دینے تُس ہی سسکار کردے ہوں کس طریقہ نہ کردے ہوں کہ میں انگیٹھا ساپ کردے ہوں جڑے پھولنے پھولنے سارے انگیٹھے نوں کسی ترتی وچھ دب دینا جا کسی پانی وچھ روڑ دینا بچیست عورتے گنگار جنی جانا جا کسی بچیست عورتے کتے جانا نہیں یہ جتے ایک اللہ تھاڑی دے لگو ہونیا نے اُتھے آج پھولنے اس گلدہ پتہ ہونا چاہی دا کہ ہاں سے سکھ دی سب تو پھولنے تریف کی ہے سو او گلنوں تھوڑا جا سمجھن دی لوڑ ہے جے تُس ہی پنڈان دے لوگ ایک سکھ تر ہم نوں اڈاپٹ کرو تے تھوڑے پنڈان میں چھوک شانتی تے کر آنچو برکتان بادو دیا تے گرو دی خوشی لوگ تے پر لوگ دی بادو دی بنا ہوئی اس کر کے جدو سانو اینا گلندہ پتہ نہیں ہنجے میں اے کبیر جی دا شب دا کبیر جی بارے سانو جانکاری ہونی چاہی دی ہار سکھنوں اپنے ترمبارے مڑلی جانکاری ہونی چاہی دی دسان گروہ دے نا آنے چاہی دے بچیاں نو آنے چاہی دے یہ دے ناڑ دسان گروہ دے سنتان کنی ہے پاہ گرو جے گوبن سنگھ جی دے چار شیب جاتے نے تے گروہ نانک دے کنی سنتان ہے جو نا دے دو شیب جاتے نے تے گروہ ہر گملد صاحب دے کنی سنتان ہے انہ دے بیعا کی تے ہوئے ہیں اے چھوٹ چھوٹی باغبیت جڑی ہے ہر سکھتے سکھنی نو جو میں تھا انو اپنے کار دی باغبیت ہے اپنی جمین دی باغبیت ہے جس طرح کنہ تھا انو پور اپنے پاپ پنجاب دا مخ منتری دی باغبیت ہے جا تھا انو اپنے رشتے داران دی باغبیت ہے جا تھوانو اپنے کھان دان بارے کو داتے دا نا ہے تے تھوانو گروہاں دے نا آنا آدے ہون انہاں وارے تھوڑے اندر کوئی سر جینا ہوئے گل تے پھر کسور یا تا گرانتی دا ہے جا ماں پے ہو دا ہے ماں پے انہیں جے آپ سکھنے تے انہیں اپنے بچیاں چیزیاں پا دنیا ہونگیاں سمینا تے جے ماں پے ہو حج تے لیسن تے گرانتی سنگھنے بچیاں چیزیاں دا سارے جا سارا صحید ساشو نند سمجھانا سی کلاس لانی سی روج ج گردوارے بچے جا سطین دنیا ہے تواری سارے سکول لاندے بچے سکھاندے گردوارہ سب جڑکتے ہوندے انہم نے ساریاں گلانے دن در سجدے کہ سکھ کون ہوندے سکھاندی مریادہ کی ہوندی ہے سکھاندہ گروہ کون ہے سکھاندی ارداس کی ہوندی ہے کیسے اکھ نشاہ پی سکدے Rusia دی наб Musayman مسانے آنوں بمنا کو پادریاں کو جا سکتے ہیں ہاں ادھا ساڑے کو مرن بیڑنا کو آدھا آئے پر ایسی ادھا کو پادری کو دعا کراتا نہیں جا مانگے ایسی بمنا کو پتری تا نہیں کھلا مانگے جو تک تھو انہوں گلاندہ دسیا نہیں گیا اس کر کے آج جاڑی قوم دی حال تا پنجاب جا دیرہ باد نائن اٹھا آلا دیتی ہے کوئی کسی بابیدہ چیلہ بن گیا کوئی کسی بابیدہ چیلہ بن گیا گردوارے پینڈ چی چار چار پانچ پانچ بن گئے تے او گردوارے چی گراند تھی کوئی قابل بہت کٹ رہ گئے ہیں انہوں دستگار مان کوئی نہیں رہا اسے طریقے نہ صویرے گردوارے چیز عام لوک نہیں آنا پسند کر دے شامن گردوارے نہیں بیٹھنا پسند کر دے ٹھیکے تے جانا جان ہو اور نندیا چکلی کرنے انہ چیزیں پر جلت ہوکے تکڑے ہوکے لگے نے تے جڑا کم کرنا آئے ہیں او کم جڑا کچھو کڑ بھندہ تے موت سر تے کھڑی ہوں دی ہے اس کر کے جنہ چی تک اسی سارے ہی پنجاب جا سی سنگنے سکھ ہیں اسی جو پیچ بھی ہیں اسی بہارت بھی ہیں پارتدیاں ٹھائی سٹیٹا نے کوئی سٹیٹا نے جتے ساڑی وادینی ہے دنیا دے دو سو تو بد ملک نے کوئی ملک نے جتے ہی چاہ پانچ سے کھوئی ہے چاہ شیہ سے کھوئی ہے کوئی ایسا ملک نے جتے ساڑی وادینی ہے پر سنگنے ہی اسی پنجاب جا ہے اس پنجاب جا ہڑی ہڑی سکھی نوکے میں ڈیمورل کیتا جا رہیا یہ دے لوکانوں دے چوکن میں کٹ کے کسی ڈیرے نہ جوڑ کے انہا دا جیون جڑا گرو گران صاحب تو توڑیا جا رہیا جدوں کے انہا دے سارے کام مادلہ انہا دے کار جنہا دے گرو گران صاحب نار موت تو بعد انہا دے جڑا ارداس گرو چلنا چاہے تو نار نار جڑے نار رکھنا وہ گرو گران صاحب تو رکھنا ہے تو ایدھے نار نار جڑے اگیان پرابت کرنا ہے گرو تار نہ کر کے انہا تو کرنا ہے جوڑے انہا لنگر انہا کون ملنا ہے او گلناک کا مجور پہ گئی ہیں سو میری بینٹی ہندی ہے کہ جتھے سانو دسان گرو انہا دا جیون بورے دے جانکاری ہونی چاہی دی ہے او تے سانو تھوڑی تھوڑی پاکتان دی بھی جانکاری ہونی چاہی دی کہ شری گرو گران صاحب پندرہ پاکتان دی بانی ہے انہا میں جو کبیر جی دا شعب سانجا کیتا گیا کبیر جی دا جنب بنار سوچ ہویا انہا دے پتا دا نا نیرو سی تے مان دا نیما سی تے اے جلاہے کھانتان بچوں سان ہے اے مسلمان سانو اس ٹیم بنے ہوئے تے کس طریقے نہ انہا برم گران دی پرابطی ہوئی کس طریقے نہ کبیر جی نے جڑی انہا دی بانی گرو پاچھا نے قبول کر کے اپنے بچ دارج کیتی کس طریقے نہ انہا دے دو بیٹے سان انہا دی کا اردیدانہ لوئی سی تے لوئی دے ککھتوں کمالہ تے کمالی دو بچیاں نے جنم لیا تے اگے جا کے کبیر جی نے مگر ہر بچ اپنے شریر شڑیا کاشی چھ نہیں شڑیا کس طریقے نہ کبیر جی نے پندتانو سدھے تاورتیں گلہ کیتیاں راجیاں نہ کمیں ٹکر لائی پہ تسی نیاکاری بنو او جو تو انہوں پتا ہے نہیں نہ تو انہوں پتا بھی ایک نیا پاکتانی بانی ہے خوڑا تارمبارے روچی مطروں کم جور پائی ہوئی ہے جی پیل دے دا آرتے سوڈے چھوڑے گلہ سرجنی سی اتارمدی سرجنی سی دوسری تھی دوسری بچے پالن پوشن کرنے سماج کم مٹا چاپنی جو گتا پانے جی تاورمج پیل دے دا آرتے ہر جنانی تے بندے میں پتا ہونا چاہیدہ سی اتھو قوم جی دگیاں پھرے کہ جار گتا گیت بیتاں گلتا کہیں گھان دینے جادو ٹونے آنے گلترے پھر دینے او دے کر کے جڑا سارے دا سسٹم سماج کے اوٹھل اوٹھل ہویا پیا کوریاں چھٹیاں جان ڈیاں نے کوری سکھنے سکھنو ہی دینی ہے اے مسلمان آسائی ہندون ہی دینی سکھ شراب پیندہ ہے سکھ چٹا لیندہ ہے سکھ انچو ٹوچ دا چیلہ بنیا ہویا ہے سکھ اپڑے پاک سندھی چونکی دے رہا ہے سکھ کہ دے کتے تکے کھا رہا کہ دے چٹا ٹھیک کتے کھڑا ہے کہ دے کسے پادری کو تکے کھا رہا ایک گلنہ جڑیاں سی تو انہوں پیندہ میں چکٹھے ہو کے کرنیاں پینیاں سی انہوں ایک کرنیاں کینا سی ایک اردے تھوڑے کیر تناڑے ایک اردے تھوڑے گینی گرانتھی پاتھی یا کتھا واجک میں جان جڑے ٹاٹی نے جہاں جڑے کبیشری نے جہاں جڑے ہگے نے بارہ گاڑا لیٹا جہاں کبیشری جہاں جنبیہ ساڑا عملہ پھیلا سی سروبانی کمیٹی بلوں پر چار کتھا پہ ہوئے سن جہاں جڑے کوئی چنگے گرسک سن اس ساری گل انہیں جوڑ کے پانتھنوں قومنوں ایک تاگے وچ سارے پرو کے رکھنے سن تاں طاقتی دی بڑی ہونی سی پھر ساری کے پرو علمہ نیسی ہونی اس کر کے میں آپ جنو کبیر جی دے جیبن مارے تھوڑا جہاں دسیا ہون جو شابد سن جا گیا ادھے بارے سربن کرنا کرو جی اس تو پہلا داسرے نال اپنی رسنہ پر پتر کردے ہوئے اپنا میر درستی داسرے وال پاندے ہوئے گرو جی نو سی شکاندے ہوئے اسیس وقس ہو گاج کے بلاو واہی گرو جی کا خلصہ واہی گرو جی کی فتح اس تھوڑی اسیس دے صدقے ہی داس نے آپ جی دی سیوہ نماؤنی ہے سوسانو پتہ ہونا چاہی دا کہ گرو گرن سب دی چودہ سوٹی آنگنے ادھے بچے شے گرو بیرکتیاں دی بانی ہے پندرہ پگتاں دی بانی ہے چار سکھاں دی بانی ہے گیارہ پاتھاں دی بانی ہے ادھے نال نالی دا جب پاشاں تیرہ چودہ برتیاں ہون جانے تیر لکھیا ہوئے انو گرمکھی بچ ہے لکھیا پہلی بار گرو ارجن دیب نے لکھایا انو رام سرچ امر سرچ لکھاری بنے پائی گرداس تے دوسری بار جڑے سارے بارلوچ گدی تے براجمان نے انو لکھایا گرو گوم سنگھنے دامدما صاحب تے انہ دے لکھاری بنے بابا دیب سنگھتے پائی بابا منی سنگھ دی دوئے سید سو او کہہ رہنے ایسی گرو گران سعودی موٹی موٹی باقی بھی کتی راغنے دے ہی گاوان جی اتر مہتو بسے پانچ گرسانا کبیر جی اے شریر دی جانکاری دین لگے نے اے منکھا شریر مانو ایک پینڈ ہے ایک نگر ہے جیو اس نگر دی تارتیدہ چودری ہے جیو آتمہ شریر دی تارتیدہ چودری ہے تے ہون اس بچ پانچ کسان بس دینے پانچ کسان نے شریر دے بچے ہونج پانچ گیان اندرینے پانچ کارم اندرینے تے نال نال پانچ بکار نے کام کرو دو مو ہنکار ایتھے کبیر جی انہاں پنجہ بکاراں دی گل کا رہے ادھے چھ پانچ جیڑے نے اکسان بس دینے کیڑے کڑے نے نینو نکٹو سربنو راسبات اندری کا ہے آنا مانا نینو اکھانے ناک ہے نکٹو سربنو کاننے جیب تے کام باشنا باری اندری پاپ اے پانچ چسکے نے راسنے اکھانو روپ دیکھن دا چسکا ہے تے ناکنو گندی سربنو گندی لیند دا چسکا ہے کاننو گندے گانے جا چنگیاں گلنا سنو گندیاں گانے دا چسکا پا گیا جیب نو سوادانا چسکا پا گیا کام باشنا باری اندری او اپنی بشی بکارہ میں چمست ہوگی اے جیب چودری دا کہہاں نئی مندے پاپ جے جیب کہن دا کہ اکھان کسی بار ماری نگر نارنا دیکھن تے اے باجنی آن دیا اکھان اے گلت پاسے چلے جانے انہوں کئی برداد سے تھے بینٹی گردہ کہ اکھان سانو کلے آنو نہیں لگیاں اکھان توتے آنو کوکیاں آنو سارے آنو لگیاں ڈنگر آنو لگیاں ساپنوں لگیاں سارے آنو اکھان لگیاں ہوئی ہیں پر او جڑی جونیاں نے انہاں یا جونیاں اکھان گلتا نہیں دیکھ دیاں او جو دیکھ دیاں ایک کچھ قصے دیکھ دیاں تے جڑی بندے دیاں کھانے اے چنگے تو چنگا بھی دیکھ سکتی ہیں گندے تو گندہ بھی دیکھ سکتی ہیں اس کر کے کبیر جی سمجھا دے نے اسے طریقے انہوں نے بھی کانہ ہے گئے نے ساڑے کانے جڑے گندے گانے سنن گئے تے ڈنگرہ مجانوں لگے گندے گانے لائی ہونا تے کوئی اثر نہیں ہوئے گا نچنی لپنگے ناؤ گال سمجھن گئے پر کی ہے کی نہیں اسے طریقے جڑی ہے جوان ہے انہوں نے جوان ہے میں آج کڑی چوڑ کھانے ہیں میں آج چیزیں پکوڑے کھانے ہیں وہ نہیں کرے گئی انہوں نے جو پتھے پا دیتے تے پتھیاں بچے اپنا پیٹ پر لڑنگے تے جڑے ماسک کھانا آڑے وہ کچھائی ماسک کھا کے اپنا پیٹ پر لڑنگے انہوں نے جوان بھی چیسے اسکینی رکھی ہوئے یہ بندے انہوں لائے ہوئے نے سو کبیر جی کہندے نے کہ اے جڑا من ہے جنہ انہوں نے صحیح دشاج تورنا اے انہوں نے تھلے لگ گیا جدہ ایک جیمیدار نے پانچ نوکر رکھے ہون تے اوڈا مرتل سی وہ جدہ نو پنجانو تورے ادھر جاکے کام کر کے باپ سا جان اے ہندہ اوڈی سرداری چودری اوڈا پنجان دے اوڈا کبزہ ہے تے جے اوہ پنجائی اوہ کہندہ بھی پٹھے لیا تے اوہ توریا جاندہ جاکے ٹھیک کہنو تے اوہ کہندہ بھی پانی لیا اوہ جاکے گاڑ گاڑ دا ہے پھر اوہ نوکر جڑے ہائیلٹ ہو گئے ہیں تے اوہ دیتے سردار دی سرداری ختم ہو جاؤ گیا اس طریقے نو پیندہ نے کہ ادھر آنکھیں نہیں لگ دے پنجے اس کر کے میں دکھی ہو گیا بابا اب نہ بسوئے گا جدہ بندہ دکھی ہو گیا کہ میرے آنکھیں میرے بچے نہیں لگ دے میری کر دی میں نہیں پوچھنی کر دی میرے کوئی بھی میرے آنکھیں نہیں میں کارش ہٹ کے چلے جانا میں کہتے ہیں کہ تیر تھا دے چلے جاؤں گا گردوارے چلے جاؤں گا اس طریقے نائے تھے پک جی کہہ رہے نے کہ بابا اب نہ یہ جو تم میرے انہوں تانگ کر دینے میری آنکھا تو میں اے شریر رکھنا نہیں چاہدہ میں اے شریر بچ نہیں بچنا چاہدہ کیوں انہ دے کر کے پنجہ دے کر کے کری کری کا لکھا مانگے کائے تھو چیتو نا آ گلت ہونو سردنی سمجھ جاہے دی ہون لکھا کتے مانگ دا ہے ایتھے کون تھوڑا لکھا مانگ دا ہاں ایتھے تسی گلت کم کر دیں تو اس میں آج بچ دوشت ہو جاؤں گے پر سردھانو سجا دے دو گی دے دے نہیں دے تے نہ دے آگے اس طریقے نا جنہی ہاں سے دیکھ رہے ہیں پھر گولڈی براد اتھے بیٹھا آ کر رہے ہیں پھر پورسزے کون بیٹھا ہو کم کر رہے ہیں پھر تا پورسزہ کوئی مدلوے نہیں رہے ہیں اتھے بیٹھا ہو نیٹر چلا رہے ہیں پھلانا بابا اتھے اتھے بیٹھا ہو پھلانا مدماس ہے جیل بیٹھے ہار دی چاہے ہیں اتھوئی کچھٹا ہے کتنا چلا رہے ہیں وہ تھوڑی دسپلن کی یہ تھوڑا وہ دی جرتک میں پہ گئی تھی بیٹھے گل کر دیجئے پھر جیل بچے پاندہ کی پیدا ہویا ہوں مطلب ایس تھی کہنا جیڑا تسی ڈیمول کیتے جا رہے ہوں اتھے انہ دا لکھا ہوں گروہ پاشا نپک جی کہن دے نے تو جنہ چھ رہتے رہنا جیڑے چنگے مارے کام کرنے ہیں انہ دا لکھا پرمات ماندی درگاچ تارمراج نہ لینے تھوڑا ہون جے تو اسی گل من لو کہ ہسی شیطی مار جانا ایک ساڑا لکھا ہونا میرے لکھے جو میرے نیانے نہیں ہونے میرے لکھے جو میرائی شریر نہیں ہونے میرے لکھے جیڑے رسلے دار کوئی نہیں ہونے میں نو ہی اپنے سر تے چلنہ پینا بریان دا پھاڑ پاپ تے چنگیاں دا پھاڑ پون اے پون پاپ دی بچار دنگر نہیں کر سکتے اس ہی کر سکتے ہیں اس گھر کے لیڑا دیش ہے وہ اس گھر کے گھر کو ہونڈ دیا کہ انہ دے میں چوئی گل مک گئی کہ مر کے میں کتے نہیں جانا دوسری بھی بہتا سوچائے ہوئے ہیں کہ مر کے میں مک جانا بی بی سر جیدگور مک گئی اے سوچ لیا دوسرے جس مک گئی ہے وہ مر کے ختم ہو گئی ہے تو انہی لوگ کا ٹھیکم ہوئے ہیں کیوں کہندے انہوں اپنے چالنہ چنماز وقت سے ہو کیوں کہندے نے جہا چری لکھی آتے ہا حکم کما ہے کلے آبین آنکا صدے ایتھو صدہ واہ سے سرجید گور اٹھ کے چلے گئے ایک ایٹھ ہے بولتے ہیں کی ہیں سمجھتے ہیں کی ہیں جہ تُس ہی نشہ شہدہ ہو ایک دوجہ دی بریائی شہدہ ہو اپنے سندھے گردوارے سویرے آؤ سارا دن اپنے کام کرو بوٹ دینوں مردی پانی پاؤ نہیں پانی نہ پاؤ ایک انہی بڑھا آتا ہے کھانا اوہ کھانے تو انگلی رکھتا ہوں گے اوہ دا مطلب ہوگا کہ میں نہ ایسے بندے پسند کرنا نہ میں ایسے بندے پسند کرنا چل بوٹ بھائی گوڑی اوہ کہتا پھر میں نو دوئی بندے پسند دیں پاؤ جی نمر جی میں نو کے اطراز نہیں پر تُس ہی سکھیدہ کان بچا کے ہوں پوڑ رہے ہیں کس طریقے نہ تھوڑے مڈے نشہت جاندے ہیں کس طریقے نہ دوسری موتنوں کو لاؤ گئے تھے سکے پر آزا بورا سوچند آئے ہیں کس طریقے نہ تھوڑی ہیں کڑیاں جڑیاں یہ نہ کلانو پیچھے سٹھ کے اپنے سورے پربار بچے سیٹرنیاں ہو رہی ہیں کس طریقے نہ تھوڑی ہیں اگلا سارا ستیتی بگڑ دی جا رہی ہیں کہ میں کرپشن ہو رہی ہے دیش میں چاہے جو پرسی ہے سوچند جڑے کرپٹ نے جڑے چنگے نہیں تو تھا ٹھیک ہے جڑے کرپٹ نے وہ سوچند کہ جے میں پیسہ اینا کو تھگیدہ لے لیا ہونو تو وہ میروں لکھا دینا پینا میں اپنی مان داری دی کمائی نہ روٹی کھانی ہے لیکن نہ بجیہ محول ہوئے گا وہ کام بھی ٹھیک کرے گا اس کر کے بلوکھنوں ترمدی لوڑ ہے دنگرانوں کوئی ترمدی لوڑ نہیں دنگر کوئی ہندو نہیں ہندے مسلمان سائی نہیں ہندے دنگر جاٹ نہیں ہندے ڈنگران دے ٹھانا نہیں ہندہ ڈنگران دے کوٹ نہیں ہندی ڈنگران دے سکول نہیں ہندے ڈنگران دے بیاء نہیں ہندے ڈنگران دے کپڑے نہیں سوای جاندے ڈنگرہ ایدھاں کٹھے ہو کے کسے مرے تو باتے کٹھے نہیں ہندے پر ساڑے نانوں چنگیں شراب نہیں پیندے چوٹ نہیں بولدے اور ٹھگیاں نہیں مار دی تھا تھا اس کر کے دوسری بندے ہوں بندیاں نے کم کرنے ساہی دیسی بندیاں نے حکم ہے بندے بندگی اکھتیار صحیح و روز تر ہو کے پیار اور بندگی کرتے ہو کوئی بندگی نہیں کر سکتے باقی سارے کم کرنے تو بندگی کر سکتے اس کر کے پیارے ہوں کہن دینے کبیر جی کہ ایک ایک کڑیدہ میرا لکھا مانگ دینے ترمراجی قائد چیتو ناؤں پاو ہر ایک کڑیدہ جڑا پٹواری ہے چتر گپت او میرا لکھا مانگ دینے میں نو اس گلدہ خطرہ اے میرے آکھیں نہیں لگ دینے میں شریر شاڑ جانا آخری دو پنگتیاں اے اے حضر پر لب درم رائے جب لکھا مانگ دینے باقی نکسی پہاری اے تسی مننوں گے کہ دنگ رہاں دا کوئی لکھا نہیں ہونے تسی انہیں دنگنا کے بندے ہیں اے تسی آپ سوچنا تھوڑا لکھا ہے اس لکھے ناؤں تسی دنگنا دی جونچے چلے جاؤں گے جب کٹھے کم کروں گے پھر لکھے دی کوئی لوڑ نہیں رہے گی پھر شراب دی لوڑ نہیں پائے گی تھگی مار دی لوڑ نہیں پائے گی کوئی بیبچار کرن دا بلاچکار کرن دی تھوڑ دھوڑنے لوڑ نہیں رہے گی اینہ چیزیں کر کے قانون بنے ہیں جیڑیاں بندہ گلت نہیں تھی انتے چلتا ہے انہیں قانونہ دی سے جیل بڑی ہیں پھر ہونڈ جیل بچ میں تھوں دس سنیاں جے ایمیل لے جائے انہوں بھی بڑا ٹور ہے اوڈا جیل بچ ہے بدماشری بے شک سب تو جادہ ہو پراندہ ہوئے گنڈے رکھتا ہوئے جیل بچ جی گینگ سچار گیا اوڈی بڑی ٹور ہے پڑھ سودے تو تھر تھر کم دی ہے تو جی میرے بڑکہ کوئی غریب کے دی چلے گیا گلتی نہ انہوں نے چوٹھا گیا سے پا گئے انہوں سارا دن نفی پھیرو آگی تا تر مراج ہے ایک اڑے بیسلے تر مراج دے کنی بندے سکھا دے قتل ہوئے ہیں کنی بندیاں سجاہ دیتی ہیں ایتھے ایک گاتل دس بندے بانے دیتے ہیں ایک گاتل مگر سات بندے بانے دیتے ہیں چوٹے بندے تھے سات آٹھا اوہ قتل ہوئے ہیں مسلمانہ دے قتل ہوئے دو جوڑے اتھے گجرات پچھے اتھے ہوئے ہیں اور جتھے آپ پچھے جیا بندہ نے کی تے کیڑے ہیں آپ پہنچی جڑی ہوئی ہے اتھے قتل ہوئے ہیں کنی بندے کا قید چپے گئے ہیں ایک آدھا فیصلہ ہے اس گھر کے کبیر جی کہہ رہے ہیں کہ انہوں بھی پچھے آ جائے گا جڑے انہیں قتل کیتے ہیں ایتھے سکھانے ہوئے ہیں جب سکھانے کسی دا قتل کیتا ہوں جب مسلمانہ دے ہوئے مسلمانہ دوں کسی دا قتل کیتا ہوں انہوں سارے انہوں ترم راج کو کچھ پڑتار ہوئے گی اگل ترم راج جب لکھا مانگا باقی نے کسی پہ رہی اس کر کے گروہ نانکسا انہوں کہہ رہے ہیں کہ گاویہ تاؤنہوں چیتر گوپتر لکھ جانہوں لکھ لکھ ترم بچھا رہے ہیں تھوڑی جو کر دے جانے تھوڑی دماغ بچھ پڑی جاندہ تھو انہوں سارے انہوں پتا بھی میں کنی بیڑی کنی بار گلتیاں کیتی ہیں کنی بار کرپشن کیتی کنی بار میں ہور نشے لائے نے یہ ہر گلت ہے تھو انہوں پتا تو اسے وہ گلہ ڈریٹ نہیں کر سکتے اپنے دماغ جو کٹ نہیں سکتے توسے عام مبالی بچھ کوئی چیز آئی ہے توسے انہوں کٹ سکتے ہیں پر جیڑی دماغ بچھ وہ ہے بھی تھوڑی کام صاحب ستھ رہنے تو تھوڑی جو میں میری مک جاندی یا بھی میں کیتے صاحب جاندے تو انہوں تھوڑا آنڈ جاند مک سکتا ہوندہ سو کہہ رہنے جو دوں لیکھے دی گل کر دے نے پہ اتھے دا میرے کوئی بہت میں گلتیاں کیتی ہیں بہت کچھ دینا پر نکل دا ہے حجے بھڑ دے نہیں میرا کھیڑا نہیں شڑ دے ہون جو دوں لیکھے دی گاٹ آئے مانا پھر پنچ گرسان با پاگ گئے لہ بھادیو جیو درباری شریف ٹرچانتے وہ پنچ مجارے جیڑے نکٹو پچھنوارے کام کرو دا ہوری سی وہ پچھ جاندے نے پر جیبنو لکھا منگنوارے درباری بن لیندے نے پاپ جامنو اگیلا لیندے نے ہون آخری پنگتیچ کہنا کبیر جی نے ارداس کرنی ہون کہے کبیر سنو رے سنت ہو کھیت ہی کر ہون بیرا سانو سارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سانت ہون کبیر جی ایش حبتان دا بھیر تو رہن دا اک تھا گھنگے کوٹ مدے کو سنت دکھایا اک تھا کبیر ہی گھنگے گھنگے کہ جا گلی جنہ جے پمالیاں گرچ پائی مڑا لوٹے ہتھ نماغ بڑے لوٹے چکے نے پیک بنایا گلی جنہ جے پمالیاں لوٹے ہتھ نماغ گے ہر کے سنت نہ اکھی ہیں اے بانار سکیٹھا گا اک تھا پائی گھنگے کیوں گھنگے پکھا جی کہ رہو سنت ہوں ٹوڑ ساد بھتے رہے ڈٹھے ایتھے بڑھ کے بیٹھے رہے سی ہو بیٹھے سی ساد سنت بڑھے ہوئی سی پیکھا ٹوڑھنے پی آ کی نچر پول دا رہا ایک سال لگیا رہے ایسے کم نو رہو برس ہوں کہ نینہ پر چولائے ہو ایک سال میں لوگاں نو ٹول دا رہے ہیں رہو سنت ہوں ٹول اے انہوں دی کہتو کہتی سنی رہے تکو رہے سنیاسی تپسییاں تپس بھی بنے سی سنیاسی بنے سی مکھویں پندت مٹھے پر جدو انہوں دی گلدان سنی آتے بڑھیا سنی آتے جدو انہوں دی جا کے کردو تو دیکھی تو عام بندیاں نو بھی ماری نکڑی کہہ کبیر سنو رہے سنت ہو خیتری کرو نویرہ کی نویرہ کرو اب کی بار بخش بندے کو اب کی بار بخش بندے کو بہر پوجل فیرہ بہر اللہ بہر جل فیرہ واہ گرو ایچھو کبیر جی شاہد بند کردینے اے بیٹی خسی بھی کردینے سنگتنے بھی کرنی ہیں کبیر جی بھی اپنے سمدھنو کردینے اے سانو سمدھن کردینے تے پربو اگے نترداز قدیا کرو اے پادشاہ اسے ہی باری اب اس جنب بچی میں نے اپنے سیف کنوں بخش لائے اے دوریں مڑ کے پھیر نہ جمنا پہ جائے پھیر نہ کسے گریب کارچ جم پیئے پھیر نہ کسے اکھاں بند ہون پھیر نہ کسے ڈنگران دی جون چپیا گئے تک کہ گھائیے ایسی جون بچ بخش لائے بہر نہ پوجل پھیر ایسی شبد جو داستو پہلا میرے صدقار جو کیرتنی سنگھا نے سانجا کیتا ان چھوٹا جا جیبنے سرجید کار جی دا پنجتر سال دا او تھوڑینا سانجا کرنا سردار نی سرجید کار دا جانو میں سردار سردار کہندہ جا رہے ہیں سردار دنیا صرف تھوانو کہا جنہی رابدی شگل نو برقرار کر کے سیرات دستارے سجائے رابنے کیوں سانو داڑیاں مشاہ لائنیا اینا بڑننو با ماں کیوں لائنیا ہسی با نہیں بڑھا دے لاتنی بڑھا دے انگڑی نہیں بڑھا دے ہسی سکھ ہون دے ناتے جو تو کیس کٹائے ہیں ایدھا جس ہڑے کچھ ایسے جڑے آپ دیتاری گروہ بن کے بیٹھے انہوں دا بھی کافی جوگتا پہی کچھ اس گلت جڑی ہے سنگرہ دی جوگتا پہی اینا لوکا نے اینا پتا نہیں کیس طریقے نہ اینا دی بیادیوی کیتی ہے اس کر کے میری بینتی ہے کہ تاں سردار ہوگا جے داڑی کٹی ہے سیرتے پاکی بھی رکھی تاں بھی سردار کہاندہ حق نہیں ہے کلی سرداری نہیں ہے بہت کچھ ہے ساڑے کڑ ساڑے کڑ ایک کرپان ہے جڑی کرپان پار تلی کونسیچیوش انسانوں لوڈ ہوتی ہے کہ نونچیلی کرپان سکھنی تے سکھ پاکے کتے بھی جان یہ ساڑے تاں مکچن بن چکے ہیں کہ ساڑے تاں مکچن بن چکے ہیں کئی برداس بینتی کردہ بھی جیت اسی پٹھے کم کروں گے تے اوہ گے کارے نے جڑے ہندو نے ہندو راستر بنانو اوہ کارنو بھی لپاس کردنگے کہ جڑے سکھا دے بہتے منڈے کیس نہیں رکھ دے اسینا دے کیس لی دو سال دی سجانی دے نی اپنے کیس سنو آپے سمال لے سکھا دے منڈے کرپان پانا نہیں پسند کردے اسینا دی کرپان جہاز بچنی جان دے نی نائنہ دی کرپان کتے ہوتر پہنڈ دے نیا جو دو نبے بندے نہیں پاندے تے پاندہ سنو پائی پھر دے تے اسینا نبی حق بھولن کھو ساکتے ہیں سرکارا دکڑے ہو پنڈا دے لو نشے پتے شڑو تو انہ دا جنم سردار نرین سنگ دے گرائے بکھے سردار نی پجنکا اور دی کوکھتوں کوٹڑی پان سنگ بچ ہویا تے اے ایک پہنڈ سی دے پانج پر آسان آج ساڑے کو تین نیانے پالنے اکھے ہو گئے چار نیانے دا دے گلنی رہی تین بھی پالنے اکھے ہو چکے ہیں جدہ نا ساڑی عبادی کا اردی جان دی ہے جدہ جوان ہوئے تیسی سیکھ ماں پینڈتوں سردار آلہ سنگ دے سپتر سردار ناجر سنگ ناڑے نا دا رشتہ جڑیا یہ تو رون لکھے سنجوگ پورے ہوئے اس پینڈچ آکے نہیں اپنا جیون شروع کیتا انہ دی کوکھتوں دو بیٹے ہوئے دو بیٹیاں ہونیاں چارے بچیاں دے ناڑے کارج کیتے پاپ دو جڑیاں تیاں بنایاں تے دو ہور پتر بنایاں اے دا پروار بردے ہندے نے سارے ہندے ناڑے 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 اپنے جیون میں چھے اتھو کوٹڑی تو مات ہو رہی پیوت ہو رہیا اے در آکے اپنا ساتھ سورا انہوں بھی تو رہیا تے ناڑ ناڑ پہلا ہو گئی شادی تو ہاں سورا اے ناڑے اس کار بچان تو پہلے ہی چلے گیا اے نا کچھ دیکھ دے ہوئے جیڑی خاص ایک ہسی گال رکھی ہندی ہے دو قسمتی موت ہندی ہے گربانی میں چھے ایک نو کہندے نے منمکھ ایک نو کہندے نے گھرمکھ ایک نو کہندے نے گھرسکھ ایک نو کہندے نے نگورا ایک نو کہندے نے سگورا گروہ آڑا کیا نگورا گروہ آڑا کون ہے تے نگورا کون ہے تُس ہی آپ پہ سمجھ لیو اے اس لڑی بچ ہسی سارے ہیں گروہ آڑے بڑھنا سی ماتا جی نے پنیا پیاروں تو خندے دی پاہل شاکی گروہ گوون سنگھ نے اپنا رشتہ ناتا جوڑیا گروہ گوون سنگھ نے اپنے تارمدے پتہ اقبال کیتا ماتا صاحب کورنو اپنی ماں اقبال کیتا کیس گردہ بسنیک ہویا انند پر دے باسی بنے سنگد بے چاہے اچھے طریقے نا اپنا جیون سفر کیتا بہت بڑیا جیون بتید کیتا یہ دے بچ بچ کدو بر جڑا شریر زیادہ تیرمت ہوئی کافی دور تا کلاج کران دا جدن کیتا او دوں سمانی سی تے اے او جڑا دینا سی ہسی کر جا کسے ڈاکٹران دا او ساڑا اس جلیے دینا پیڑا سی او دیتا اے ساڑا کچھ کر دیا پنجتر سال پورے ہو گئے تے ہون جان لگیاں بہت دکت نہیں کیتی بہت شیتی ہی پتہ نہیں لگیا پی آج جو نہیں چلے جانا ایس تیر کے دا اونا دا جیون ننگوڑیا اج ہسی انہ دی یاد بچ جڑ بیٹھے ہیں ایس ہی جنہ دی یاد بچ جڑے ہیں انہ دا جیبن بہو رہا تھوڑی نسان جا کیتا ان میں آخری بینٹی کرنی ہندی ہے کہ مطرو تھوڑی مرجی ہے تھوڑی اندر قومی پیار نہیں رہا پی ساڑی بھی قوم ہے ہسی سکھانے کر جمعے ہیں ہسی اس قومن وگے توڑنا ہے اسائی دوڑے پجا پھردہ ہندو ڈانگ چکی پھردہ کہ میں پارتنوں ہندو راستر بنانا میں نے بڑی خوشی ہے ہندو ہون اسائی ہون سکھ ہون مسلمان ہون ساتھ چھ بولن چھوٹنا بولن نشے نہ پین کوئی بھی دوڑے دا بورا نا سوچن ٹھگیاں ٹھوڑیاں تو سنکوچ کرن مانداری دی کمائی نال اپنا جیبن نروہ کرن کریکٹر دے ہون اب اپنے مشن میں چھلن وہ اپنے اللہ نو پوجی جان رام کرشن نو پوجن ساڑی ہے گی پوجا اکال دی پرچا ساڑا گرو گرانس ساڑا شاوڑا گرو ساڑا ساڑا گرو گرانس صاحب ہے ساری دنیا کی سکھاں دا سو انہوں تارن کرنا پین دا تارن دا مطلب ہندو نو جنو پا کے ہندو ترمچ راننا پین دا مسلمان نو سنت کرا کے مسلمان ترمچ راننا پین دا پرینہ دوہاں بچ جنانیاں دی سنت نہیں ہون دی دے جنانیاں دا جنو نپا جان دا تے آسانیاں دی جنانیاں نو پانی چی گوتا دتا جان دا تے اونا نو ایسانا جوڑے آ جان دا تے سکھاں بچ پانچ پیارے وہ کلہ 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 کم کر دینے تے پانچ پیارے سانوں خالصہ پانتھتی نمہندگی بقش دینے تے ساڑا گرو گرہ تھاپ دن دینے اس کر کے میری بینتی ہے تُس ہی پنڈان دی لوگ کٹو کٹ مڈلی سکھی دا تیان رکھو گروہانا باقبیت شری گرو گرانس صاحب جیڑا بندہ پھر سکھ نہیں بندہ سکھ ریت مریادان صاحب اُدھے کرے پاٹھ نہیں کیتا جائے گا اُنہوں سکھاں ملوں لڑکی نہیں دیتی جائے گی اُدھے مرے بندے تو سکھ کٹھے ہو کرداس نہیں کرنگے اتنے اُنہوں ہسی کوئی اُنہوں بد کٹ نہیں بولانگے اے اُنہوں سجاہ ہسی دے سکتے ہیں سانوں حق ہے اِنہوں کہندے ہیں سکھ رہے تو مریاد کہ روٹی بیٹی دی سانج ختم کرنے روٹی تے بیٹی اپنی روٹی تے نہیں سا دینا اُدھے روٹی تے نہیں جائنا بیٹی نہیں دینا اُدھے لیا لینی میں نا اُدھے لیا لیا جائے اُسا دیکار چاکے سکھ شیطان کر کے بچاری اچھا جیوان بدیت کر رہے اُدھے کوکشوں بچے لئیے پر اپنی تیسرا بھی نوں نہیں دینا جیت اسی نا گلہ نو چکے ہوندہ آج تک تے کسے ڈیرے تے پیسے نہ بھوگ دیں گردوارے جادہ نہ بنا دے پینڈ دے گردوارے سکھ ریت مریادہ ہر بچے دے ٹیپٹ کروں دی ہر بچے نو پتہ ہوندہ بھی سکھ کون دے جیڑا ایک کالپرخ داس گرو سہیوان دے جیوان ماندہ ہویا گرو گرنسانو گرو تار کردہ پنجازو پور چھاکے ہیں کسی طرم نو ماندہ نہیں کہندہ اُس ایک ہوندہ ایک پرواشا ہے تھا دی اُس ریت مریادہ چاہ انا دے سنسکار دے نال نال انا دے سنسکار چھاید میں نو بھاچ پول جائے میں پھر بینتی کردہ اے نہیں بول دے بیانچ بلکل کوئی خرچ نہ کرو نام منڈا جمر تو خوشی مناؤ پتہ نہیں کدہ دا نکڑنا پتہ نہیں کنی عمر ہو دی ارداس کرو ہے گرو پاچھا ہے بچہ ایمان دارتے میں تیتے دیش قوم دا سیبہ دار ہوئے تیرے دارتے پرمی بنے اے ارداس کرنا حق بنے دا پر ڈی جے لانے لڈو بندنے ڈبے بندنے مورکھ متی نہ پیسہ نہ برباد کرو ساڑھا پیسہ آگئی تا رمدین آتے بہت برباد ہو چکیا اہمی بنا مطلب بابے دے چوڑے دے لنگر لاتے اور لاتے دے شرابی نو شڑیاں نہیں چوٹ شڑیاں نہیں نتنے پیتاں نہیں نام جبیاں نہیں اے گلانا شرکاراں نہیں ہونا انو گرو پاچھا لکھے دے نے کرم تنم پکھانڈ جو دیس ہے تیرے جم جگہ تھی لٹھا ہے اب برسیاں تے پیسے لاتو اچھے پیسے لاتو باب گردوارے بلنگتے لاتو آکھیں نہ لگو کشی بہت مورکھ متی ہوگی اناندبر صاحب نے سنگ جانتی لنگر لاتو پی جے کھوڑ دے لڈو لاتو آج انہوں نے بمار کر رہے ہیں کوئی سفر نہیں ہون اے تو اناندبر صاحب جانا ہوئی تا ٹائی کا انٹرچاسی اناندبر صاحب پہنچ جانے اینی پو کھا لگی ہے تھا نو کاروں کھا گے تو رو دے اگے جاگے جاگے مڑا موٹا درشن میں لے کرو ٹائیاں کے انٹرچاسی باف سازے پنجھاں کے انٹرچاسی تو مر جاؤں گے پو کھے آپ نے پیسے برباد کری جانے کروڑ آر پار پہ یہ دوسری چیزیں تے لاتے ہیں تو جڑا کم کرنا سی روج بھانی پانی سی روج گردوارے آنا سی نشینی سی لینے وہ کیتے نہیں اتھے بھی برباد دی نشینی برباد دی بیاما جا پیس کیتے دو دو سو گڑی لکے چلے گئے ادھر کڑی آڑے دا کچمبر کر دیتا دو مینے بعد کڑی شاڑ دیتی آج تھوڑا حالت ہے یہ تو سیسے کھیلہ ہی بیٹھے ہیں لکھا گیڑی جانے دینا تھوڑی اس کر کے میری بینٹری ہم دیئے کہ اس بیاد کوئی خرط نہ کرو ہاں اس لین میں کہنا کڑی تے منڈا بلکل سادے کپڑے پا کے آو کوئی لینگش ہوں گا نہ پاؤ کوئی بہتا بڑی سمٹانتے پیسے نہ لاؤ کہ دا ٹکنیا لانیا چنیا نو وہ جدہ شیشے لاک جانے ہیں نا اندر شیشہ دیکھو اپنے مو اپنے مان بچے دیکھو تھوڑے مندہ کے شیشہ پیسہ دیتی کرتووت کی ہے ایک پیسہ تھوڑا کدھر جا رہے ہیں تو آر کتھ ہو رہے ہیں تھوڑے پیسے تو جا کتھے رہے ہیں آساری فیصل دیکھو بہی ہے کون پوچھو گا تھوڑا منڈیا تھوڑی کو فیصل لیے چکتا آکرگڑی کی انتی ہے تھوڑے کو نوکری تھوڑے لیے کوئی نہیں ہے تکے کھا 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 چاری چاری لاکھر بھی ہے کندہ ڈپنڈے تھوڑے نے آنے کدھو چاری لاکھ پیسے آمنو پیس جوگا کیڑا آمنو پیسے جوگا میں باہر جا کے جینا آئے تھے پنجاب چداس کے لیے جمیل دیکھے لیے پھر جاہداد بنا لیے میں باہر جاکا سوچ کے چلو کتن تو رہے ہیں کسے ڈے رہتے نہ جاؤں کسے قبرتے نہ جاؤں مسلمانان یہ قبرانان شکاریاں پیانت اسی اُتھے فنوس لائے ہیں جی ٹھیریاں دی پوجہ کر رہے ہیں سو میں دھوڑا آپسٹھ ہو جانا ہوں سدائی ہو جانا ہوں پیسے کام بڑا گھرا ہوئے ہیں مونڈے سارے برباد ہوگئے کوڑیاں ساڑیاں جنڈیاں سی جینہ کا دلی اور دو روٹیاں کھانیاں کالوں مار جاناں سی جساڑی علاج کسے کا ڈے دی نکڑی تے ساڑا جینہ حرام ہے جے جیو ہے سب حرام جیتا کچھ کھائے نام بنا جو پیرے کھائے جو کھوکر جو اٹھن میں اقادہ بنتا جڑے سویرے اٹھن کے لگر شکن تو پہلا گروہ چارنا چار دہاس نہیں کرتا ڈھنگرانی تھوڑا کرنی ہے تو اسے کہنا پھر بہراج میں نے تے کرپا کی تھی میں نو توسی پرشادہ باکس دیتا تھوڑ داتان باہد ہے اینڈی کا لکین لگے تھوڑی دکھتاں دیے پرشادہ شکن تو ادنا توسی گردواریاں بچے لکے بچیاں دے ناندکار جا نا اجدہ ہون توسی پرشادہ نو پوگلانا پرشادہ نو پوگلانا دے پھر ارداس کرکنو بندنا ادھا کوئی مٹھیا چیزیں بازوانی ہونی ہے چاہیے دیں زیادہ سبجیاں نہیں ہونی ہے چاہیے دیں وہ توسی بیاہ کھان جانے ہوں پھر بمار ہونے ہوں ہجارہ روپی یہ ڈاکٹرہ نو پھوگ دیں ہوں دار پرشادہ کھاؤ وہ بھی تھوڑا کھاؤ جے کام نہیں کرنا ساری دن جے جنانیاں چکی نہیں چونی دو دنی ریڑکنا نڑکا نہیں گیڑنا بال لٹر نہیں جانا باللنی ٹکنا پھوکا نہیں مارنیا کپڑے ہتھانا لی توڑنے تے نال نال بندے مگر روٹی لکھے نہیں جانا پانچھے نیارے نہیں پالنے تے جنانی نوم بالکل ساتھ دے تو ساتھ دا کھانا چاہیدہ یہ انہیں کام کرنے پھر شریر دی نرجی بیشت ہوگی کھاتی ہوئی پروٹین جیڑے حسین دے کنبلٹ کرانگے تے جے کھائے گی پکاوڑے تے ایڈناٹے ڈب دا لیا تے ایسی لاغے پہے ہیں پھر دو جا ڈاکٹران گوڑ جاؤ تک کہ کھاؤ پھر جتے کھانے ہیں کوئی ڈاکٹر کھانو ٹھیک نہیں کر سکے گا جے دوسری گروہ دے بچنے نہیں مننوں گے وہ سانو کہیں دے بابا ہور کھانا خوشی کھوار خوشی کھانے نہ کھاؤ کھوار ہون باستہ کھاڑے کھاڑے جاندے تھوڑا بیانے ہوندہ بیا لالے ہوندہ بیا مووی آنے ہوندہ بیا گھٹی آنے ہوندہ پیل سانے ہوندہ سونے آنے ہوندہ کپڑے آنے ہوندہ لڈو بیچے جنہاں دینے بھاپے اونا دے پجنے بھاپے آئیکنوں لینے او دا بیا ہویا تو یہ تا اجنے تھا 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 دے اجڑے دوسری اجڑے کیوں اسی گرودہ پلہ شٹ دیتا ہے بھار بھار جی بھار جی تا عورتے گردوارے لسکے پہنے پہلی سیاں سو سی کہ پہلے سکھ پکے سن تے گردوارے کچھے سن اور سکھ گردوارے بہت پکے ہیں تے سکھاں جب کوئی بھی پکے آئی نہیں ہے کچھے ہو گیا ہے جے کو گرتے بے مخوب ہے بینڈ ساتھ کو دے مختنا پاپا جدو اکھاں باندھ ہو گئی یہاں بڑے پاس سرتیں چڑ گیاں ادھو پتہ لگو کہ ابھی جد کی کیس پاس سے لنگائی ہے کیس پاس سے نہیں لگائی ہے کہا دا بندہ جنہوں جیندے جی پتہ نہ لگیا ابھی میں کےڑے راستے توریا جاندیاں اس کر کے میری بینٹی ہندی ہے کہ پیبو پہڑ کھنڈے تار میں تاں کے ہاں خوشی نہ مناؤ پتہ نہیں نونہ کی داندھی نہ آنا کی داندھی نہ آنا بہت ڈبورس ہون ہونڈے ہیں میں تاں کے ہاں خوشی نہ مناؤ کہ تھوڑا پیسہ نہ بہتا لگ جاں ڈی جے نہ لاؤ گاندھ نہ لوگ کا جس پر سرن کرو منڈے جہ مرتوں بھی پتہ نہیں دی عمر کنی ہے کنی نہیں پتہ نہیں وہ نون دے ککھوں گاں بچہ ہونہ بھی ہے جی دوسری خوشی منانڈے گا نہیں ہونا آج کل بہت پراؤلم آ رہی ہے تقریبا جنانی آن دے بچے جڑی جمندی کپیسٹیاں و کمجور ہون دے جاری ہے دوسرا منڈے میرے کو بتا گیا ڈیڑھ کروڑ دی او کھا گیا ہیرو اسا سمیک ایک کڑی جمع ہوئی ہے ہنو دے باما کامدیاں نے تے جدو ہو کھانا شروع کی تی او دو ریڈر سی چنگا کارڈی دا تے ہونو دیاں لتاں کامدیاں واندہ میں ایک بان اسی کلو پار چک لیندہ سی آج میرا اٹھ کے بیٹھنا تانگ ہو گیا ستانہ سالہ میں چونہاں ڈیڑھ کروڑ دی چٹا کھاڑا اپنے موہ بولدہ ہے او بھی کر دی آگے دو بھی ہوگے گل گل دی ہے ہون ساڑے گڑوں تھے بیٹھے ہیں آج ہونڈے لوگ کا دی حالت ہے کیری ماں ہے جنہاں پتی دیتی ہوئی انہوں او ماں دا کمیں نید آنڈی ہے او دے کڑی دے پیو انہوں کمیں نید آنڈی ہے آنڈی ہوگی شراب پی کے آنڈی ہوگی پیو انہوں ماں کتاں شراب پیو گی او دے پہنڈی کی ہاتھ ہوگی جنہی پہنڈی ہے پڑوں یا آیس تھی کہنا گھر کو گیا ساری جمین بیچ دیتی داس کے لئے پیڑی سی اور اکلوں ہاتھ مارے اور سامہ ہے سامے نال جڑا بندہ سمجھ دا نہیں او تو بڑا ہو اور کوئی بھی مور کھنی ہو ساگا اس کر کے گروہ گو انہوں نے نال جڑا لگی ہے میں ایک جرور کوئی اتنی کر دنا کہ خوشی منانی ہے تے او دن مناؤ جدن تھوڑے نیانے پنجا پیاروں تے بار شکن روز گردوارے نہ جوڑ کے سویر تے شامدہ نتنے مکان لاپن اپنے پانچ ککے رکھن او دن ساڑے کارچ خوشی ہے او دن گروہ گو سنگھنا ساڑے بچے انہوں اڈاپٹ کر لیا ہونو نہ دی باہ نہیں چھڑنی اس کر کے تگڑے ہو آخری بینتی کرتا ہاں سماپتی کرنی ہے پیوو پہنڈے تھا ہوئے جانم سہلا جانم سہلا جدے کارچ نشانی ہے کسے بابی دے ڈیرے دے جاگے پیسے پاندی لوڑنی ہے بابیانو پیسے ہیں دی لوڑنی ہوندی ہوتا سا انہوں داتے لوگ ہوندے نے اے مینا پیسے لنگرہ تے برباد کری جاؤ بلڈنگہ تے برباد کری جاؤ کوٹھیاں تے برباد کری جاؤ بڑے بڑیاں کوٹھیاں نہ پاؤ جیرے بندے کوڑ پیسہ نہیں رہے گا انہوں سماج بجے کوئی بیودے لگے بیٹھنا پسند نہیں کرے گا اور یہ لگئے بندے کوڑ نہیں بیٹھ دے جہاں کوڑ بڑے دے گا کہ وہ بندے اوہی بندے تو گریب ہوگیا پیوڑ ہوندی میں میں کیا تھا گیا چاری چاری بندے ہوتے ہیں مرور انہوں سم Alliance آہے سوچ مایہ دی بڑیائی ہے کون بڑا مایہ بڑیائی ہے پر نہیں ہے گروہ کہنے نہیں سو بڑا جنرام پزن کی تہتر تیتہ ہے اوہ بڑا ہوگے گئے سو پیوہ بہل کھنڈے تار ہوئے جنم سے ہلا باہو باہو گوبند سنگھ آپ پہ گورو چیلا کہ میں نانک جی نے لینے نمکتی دیتے ہی آئے کرتار پرچ دوئے بیٹے بیٹھے شریچنٹ لکمی داس بابا بڑا جی بیٹھے جتار células آبا بیٹھے اور کس طرح نہیں پتا بھی اگلے دنیلیں شریریر شڑنا ہے اے بھی داہتا بھی میں شریریر شڑ دےنا آج میں کوئی بابا دسی ہے جی ڈے بابینا کاہتا ہے اور بھی میں شریریری شڑ دےنا کالنہ میں شریریر شڑنا کوئی بابینا نہیں دسی ہے بھی میں کالنہ شریریر شڑنا اس طرح نہیں اس طرح انک جی نے اے کرتار پر چلے لینے نمکتھا لییا وہ دے آڑے دوڑے تین بار پر کرمہ کیتیاں پانچ پیسے ناری راکے لینے دے چارمتے متھا ٹیکیا بابا بڑا جی اٹھے لینہ جی نو تل کلا کے انگد بڑھا دیتا تے نانک جی نے انگد نو کہہ دیتا بھی بیٹا ہون تو ایتھے نہیں رہنا کرتار پر تو کھڑور جا کے رہنا انہوں کھڑور نو توڑ دینا تے اگلے دن شریر شڑ دینا تے شریر لبنا نی ایسی نانک جیڑا لنکا تک پہنچے جی نا سجدہ دے گھوڑے لوائے اس کر کے تھوڑا اینا گلانتے آن رکھو ٹھیک ہے گرسک ہو سکتے ہیں سانت ہو سکتے ہیں پر تھا تھا تے نانک نہیں ہو سکتے ہیں اینا گلانوں کسے بھی قوم دے پگمبر لو کسے نا بھی ایدہ تو ہین نہیں کرائی جیدہ تو اسے اپنے گروہ دیتے ہین کرا دے این نیوچی بانی دا چارن کرنا لنکا جو پیدل چلے جانا اور بلیکن داری دے پتھر روں این ہاتھ ہلا کے روک دینا جیل بچوں کڑ کے لیے آنے نانک نے لو بابردی جیل چون کڑے اوہے نانک نے جے کہ ہر گمدنے بونجا رازے شڑا کے لیے آنے ہون جیڑا نانک ہے وہ شڑائے گمرانہ بارمی تیرمی چودمی پہشینو شڑو بارمی گرو گرو ہے سارے بارد سارے انپرشادہ دے رہے ہیں ایتوں بینا ہونا دی گدی نہیں چل سا کسے بھی بابیدہ سکھ بابیدہ گرو گرانس ساتو بینا کام نہیں چل سا جتے جتوں ایک کام کر دینے بابیدی چونکی دارہ تو ہو سکتا بابا گرو دے برابر تا کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس کار کے تھوڑے سیانے بڑھو اہمیں پیسہ برباد نہ کرو اینا گلنچ روز دی لائف بیچ سکھی لے آو روز ہمرن تے بیٹھو روز بانی پڑھو روز گرو دے درشن کرنا ہو اس گول کچھ پیسہ پاؤ پینڈ دے لوڑ بندیاں دے مدد کرو کسی دے مکان بٹھیا او دا بنا دو چھوٹی موٹی سات بنا دو اے ہندہ سکھی دا کام اگلی میری بینتی ہے کہ کس طریقے نہ ہونے انگت نے اپنا جانسین چوڑنا ہے انگت جی دے دو سیب جاتے نے داتو جی تے داسو جی دو بیٹیاں نے امرو تے انوکھی دو جوائی ہو گئے دو تیاں ہو گئے ہیں چوہن پیسے کر دینا ہون امر دا صاحب نے کڑم دے پر آنو کھڑور صاحب اپنی گدی تے بٹھال کے پر کرما کرنیاں بابا بٹا جی نے تلک لانا بابا بٹا جی نے تلک لان تو بعد گرو انگر دیو جی نے اگلے دن سری شدرن تو پہلا امر دا صاحب نے کہنا کہ بیٹا ہون تو کھڑور صاحب نہیں رہنا جی ہون تو سی گوندبار صاحب جائے اور انہیں اسے کر کے انہوں لط ماری ہوئی ہے انہوں نے بیٹے نے داتو نے پہ میری گدی رہن دی اس طریقے نا امر دا صاحب پھر اپنے جوائی شوٹے نو دو بیٹے شدرنے ہیں مونتے موری شوٹے دو آئی رام دا صاحب اپنی گدی دے بٹھال کے انہوں نے پر کرما کرا کے نال بابین کو تلک لوا کے انہوں نے امر سر دا موڑی گدار نو توڑ دینا پہ تو ہون گوندبار شاڑ جا امر سر پینڈا ہے چک رام دا صاحب پینڈا انہوں نے پینڈا سایا ہونی رام دا صاحب تاں کئی انہوں نے سکھی بسے رام دا صاحب تیری نگلی سکھی بسے گروہ رام دا صاحب تیری نگلی انہیں اچھاں شروع کیتی ہے اس طریقے نا میں ہون دور نہیں جانا کمیشے میں گروہ حرق بن صاحب نو باب بڑی جی نو دوت کرپانہ بنائیا او دوتو ساڑی نا کربان جوڑی سکھانا کس طریقے نا بیٹی یا کہ گروہ گو بندر آئے نہیں انہوں نے ایک گدی گروہ جو جو جے بچ کوئی بندہ گروہ بندہ جتن کیتا تھے سکھانے نکار دیتا پرتھی چندر نے انہوں نکارے تیر ملیانوں نکارے مکھن شاہ لبانے نا انہوں نکار کے لوگ کانچے دونڈی پائی تو اسی چپ کر کے لٹے جائیں یا کوئی کہ دے تکے گھان دیا اس کر کے میری بینتی ہے ایک آم سارے آدھے جی کردہ کہ میں گروہ بن جا میں میرے مگر لوگ لگے ہون میں پتہ نہیں تم اپنی کرتوت دیکھے تیری کرتوت کی ہے تم اگلی گل جاننا جتے مر کے بندہ جاننا ادھے بارے تینو جانکاری ہے تینو انہوں لوگوں نے اندر دی دلدی جانکاری ہے تینو یہ بدا بھی کالنو کی ہو جانا تینو پتہ بھی یہ بندے جانے جب میں نے پیچھلے جانا چکے تھے سی کوئی گلتہ داستے رکھو کی ہے تو یہ تب کیسے نے پچھن جو کے بھی نہیں بھی بابا ترے چاہیا کی ہے تو یہ جو زمار جی حرک دے وہ گوڑیاں تھی لائی جانے اور توسین بگاڑیا جنا کام سارا بگاڑیا ہویا گوڑیاں تھلا میرے گوڑیاں تھلاڑا پہ ڈنگر دے بابا دون ساڑے کار جائیں پھر کار جاگے تیرے دان سٹکے ہوگا بابا جب وہ کر مار کے ہوگا ایسے گلت دے شاکتوانو تو رہا ہویا این ہی تو رہا ہویا انہاں بی بینا گرنہ ساڑے کار آئیں ادھر آرے دوڑے کہہ دیا نا پھر ساڑے کار بابا جی نے چارنہ پانا آنا باب بے دے گرو گران صاحب دے چارنہ ہو سکتے ہیں باب بے کسے دے بھی چارن نہیں ہو سکتے سنگت دے چارنہ ہو سکتے ہیں گرو گران صاحب دے چارنہ ہو سکتے ہیں پر کلے باب بے دے گرو گران صاحب دے چارنہ نہیں ہو سکتے کھڑاڑے ہو سکتے ہیں ایسے کر کے گرو گو بندرائے نے پانچ پیارے ساج دیتے انہاں دے سر قتل کر دیتے سر قتل کر کے انہاں دے نام بدن دیتے کہ آج تم بھائی دیا سنگھ ہو گیا تارم سنگھ ہو گیا احمد سکھ ہو گیا موکم سنگھ ہو گیا سکھ ہو گیا سکھ ہو گیا دیا پیل دے پاکتے چاہے دیتے ہیں دیا اللہ سکھ ہوں دے کرول نہیں ہوں دے دیا ہے پھر تارم دی پوری پرپاکتہ ہوں دی پھر حمد ہوں دی نہ چوڑ ساچ دی بولن دی پھر نمتہ بھی بڑی درجے دی ہوں دی لیف کے رہن دینے آکڑ دینے بیڑی لیف دینے سکھ ہے نمتہ پوری رکھ دینے پھر سکھ ہو گیا یہ ہے کس طریقے نہ سوڑا سوڑا دے میں نو سانو سنگھ تے کور پاکتہ بکسے چھوئے نے ادھو سانو گروہ گوبند سنگھ نے حکم کر دیتا کہ میں جی میں پنجا کون پور شاکے گوبند سنگھ بنیا یہ جدہ پور شاکے دیا سنگ تارم سنگھ بنے اجیے تو سارے گروہ نانک نام لیوا سکھ منڈے دے نام اگر سنگھ لانگے کڑی دے نام اگر کور لانگے تو اے بھی اسے دیکھنا پور شاکنگے جدہ ہی پور شاکی ہے ایتھو سوڑا سوڑا دے میں جی گھل ہے اگلی میری بینٹی ہے گروہ گوبند سنگھ نے ایک رات موجبانی لکھانا دم دمائے اتھو انہوں داس دیتا پھر انہوں حجور صاحب لے کے جانا اتھو انہوں جیڑا باب مادو داس برا گئی ہے پنچھلا منڈا اونا پنجابنوں تورنا اونا پنجابنوں تور کے نارت پانچ تیر دینے نارت پانچ سے کجی تابع کرنے جتہ دار بنا کے پجامنوں تور دینا تے آپ حجور صاحب اس گرانت دا پرکاش کر کے ایجا چگرو تے ایک بہت ساتھی بانی درج ہو چکی ہے سمپورن تاہا ہو چکی ہے تے حجور صاحب جا کے انہوں مطحہ ٹکنا تے آپ کوڑے تے شاستر بد ہو کے انگیٹھا چنا کے کناہ تے دجھے پاسے چلے جانا تے سکھا نوں کہنا میرا انگیٹھا نہیں پھولنا ہونی پچھنا بھی پاسے ساتھا نوں کہ میں ہونگے وہ کہنے کہ میں کتے نہیں جاؤں گا میرا شریر گرو پانتھوچ ہوئے گا تے میری آتما گرو گرانتھوچ ہوئے گی اے گرو گرانتھ دے گرو پانتھ دا سجوگ بنیا آج سوانوں اس گرو پانتھ دے گرو گرانتھ بارے پوری جانکاری دیندہ جتاں کیتا جاریا پوری نہیں جانکاری ہو سکتی اگر تو تھوڑا سجاگ ہو پینڈا جو نشک میں سر پانچ نے کٹا آنے ہیں وہ سر پانچ دے جمعہ باری ہے سر پانچ پینڈ دا کیس بار نہیں جانا دے سکتا اور بڑی امانداری نہ کام کرنا چاہی دا جڑے بندے نہ چاہے بوٹاں پائیں یہاں نے تو جڑے بندے نہ سر پانچ نے بوٹ نہیں پائے وہ دا وقت برا نہیں کرنا چاہی دا ان بوٹ دا سرکار نے حق دیتا اور جنہوں مردی پاسکتا یہ تھوڑا بھی جہوں نے بوٹ نہیں پائی دے تو انہوں نے چھوٹے کیس پر آ دے جہاں ہوں دے تو سارے بینی بند کر آ دے پھر یہ تھے اٹھانی لانی ہیں انہوں نے آگلنا بہت دکییاں گلنا ہوں نے وہ سارے پینڈ دا موخی ہوں دا وہ پینڈ دا کوئی کیس سرانے نہیں جا سکتا جسر پانچ نے جورت ہوئے کوئی بندہ باروں پینڈ چلسانی لے کے آ سکتا جسر پانچ نے جورت ہوئے کوئی بندہ بندے انہوں نے کرے جا جا کے پانچ پانچ ساتھ ساتھ بندے جڑے نسے پیندے انہوں نے لسٹ بنا کے ہوڑی ہوڑے انہوں نے گردوارے کٹھے کر کے انہوں نے کیمیں چھٹانا انہوں نے کیمیں میڈیکل ایڈ دینی ہے کیمیں روج انہوں نے جم میں چلانا ہے انہوں نے انرجی کیمیں بنا کے رکھنی ہے یہ سارے کام ہوندے ہیں کلیاں گڑیاں بنانی ہیں سر پانچ جدہ کام نہیں ہوندہ کسی دی کڑی شنڈی جاندی ہے مانو پینڈ جو کوئی ایسا مدماج کی کردہ ہے وہ سارے پینڈے انہوں نے ٹنگیا ہویا وہ سارے بندیاں نے وہ پینڈ دا بھائی کٹ کرنا وہ بندیاں دا مگر کسی نہ نہیں ترنا جائے کتے نہ جانا ہو کسی کرن جو گے ہو دیکھ کر سکتے ہو کرن جو گے تو اسی یہ ہو نندیا چوہٹھے نشے دو جی دا برا آ کر رہے ہو ایدہ کدے بھی کونگ دا تو سماج دا پلانی ہو سکتا پلانا ہویا تے ہسی کدے رب دے درگاہ چے سرکھرو نہیں ہو سکتے کر پلا ہو پلا آنت پلے دا پلا تاند آس بینتی کردہ کہ آج جو تھوڑی کو چار پیسے ہے ہو سکتا تھوڑی کو کالوں نہ ہون یہ سماج آج ہے کہ تھوڑی کو کھکھنا ہوئے تے تسی کہوں جی میری کو مدد کرو تے آج جنا کوئی پینڈ پیچے نہیں ہے انہ دی مدد سیکھ گرو دے کرن تے ہوئی نہیں بابی نانک دے دروار تے وہ گریب باندہ نماز سے وہ نمانیاں دا مان ہے کوئی نہیں ہسی تھوڑی تھوڑی ساتھ بنے آز مانگے تو انہوں ہور بھی سو ملتا مانی موٹی ہے جنیاں کسانو گرو نے دیتیاں تھوڑی باندلہ مانگے ایج دان دی سوچ سکھانے چاہی دی ہے شو گرو پاسہ رحمد کان میری اتھی ساری طوبک دی سماپتی ہے ماتا جنہوں اپنے چارنس دیوی نماز بخشن میں نو کسے نہ نہیں کہنا پی آج چیز کھانی ہے میری مرضی میں کی کھانا کی نہیں کھانا میں نو پتا بھی کدو کھانا کنہ کھانا کی کھانا میں نو نہیں کھانا پی اتھکار بڑ اتھکار بڑ میں نو پتا میرے چک تھوڑی نوال کوئی چنگا گوڑنی ہے تو اسی دوجیاں لوگ کا نو گمراہ کر دوں گے پی ساٹھے کا رہن بابا آیا جے انہوں تک لاکش آگے کوئی نقصان ہو گیا انہیں کرنا بھی کل بابا اینہ لے کر آیا سی آج میرا مردین کوئی زہور ہو گیا بابا کل کچھ کر گیا ایج دانی تھوڑے چھ گلان سر جیوں یاں اس کر کے اپنے گرو دے چرنا دے سی سنوانا گرو آرے بڑھ کے گرو دی خوشی بڑھنی بابیان دی خوشی نہیں ہو سکتی خوشی جدوں بھی ہوئے گی گرو دی خوشی ہوئے گی ایک خوشی آندا پناہر ہے نانگ پاکتا صدا بگاس سو مہراج کرپا کرن اینہ گلانتے آنچ رکھ دے ہوئے ہون انا سعودہ پا آج دے بوگچ اس سیب پروبار بلوں آ چنگا سوڑا کام ہے انہی چاری کٹاں لوڑ بندیانو جڑا دان پوندے طورتے کوئی کسی انہوں راستان جڑے دینے ہیں تھوڑے پینڈ بچی دینگے جنہوں کوئی بہت لوڑ ہے پینڈ دی ہاتھ ایسی ہے اے بڑی ایدان دے جڑے سماگ مچ جہاں کسی انہوں کپڑے چھوٹے مٹھے دینے اے نو میشک نہ آو پی رضائی دو گردوارے آرے نو ایتھے کوئی نہیں ساندھا چوئے ٹوک جانگے تے کسی لوڑ بندیانو جرور دو دو کوئی چیز کسی انہوں کوئی کوئی والٹی دی لوڑ ہے چھوٹا مٹا نرکا کسی دا کھڑا کرنا ہے گریب بندہ ہے جہاں کسی دی تھوڑا جرے سوئی بنا کے دینی ہے اینا کار جانچہ اپنی مایانو سبھلا کر کے لوگ پر لوگ سوئے لے ہو سکتے ہو انانسہ بدہ پاتھ ہوئے گا اس تو بعد ارداس ہوئے گی پھر حکم نامے ہونگے پھر گروہ کی دیکھتے گروہ کے لنگر ہونگے اے سارے سماغم بچ داسولوں آپ جی دی سیوہ نماندیا ہوئے ہیں کئی گلتیاں ہونگئے ہیں پلن اندر سب کو ماتا جی تو اپنے جیون کالچ کئی گلتیاں ہونگئے ہیں اسیونہ دیوہ پھر بھی سب کو ماتا جیدی